بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کیلئے رحمت اللہ العالمين بنا کر مبوس فرمائے اور آپ کے جہاں میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے تورہ ابراہیم نے آپ کا ذکر آپ کے نام احمد کے ساتھ تورات اور ضرور میں تاقید اور پیشنگوئی کی طور پر نازل کر دیا تاقید یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر رسول کو رسالت دیتے وقتی تاقید کرتا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ رسول جس کی شان اور قدر و منزل تمام نبیوں اور رسولوں حتیٰ کی تمام کائنات کی ہر شئے سے بڑھ کر ہے آجائے تو تم ان کی مدد کرنا اور ان کا کلمہ پڑھ لینا یہ باتیں تورات اور ضرور میں موجود ہیں اس کی تصدیق صاحب قرآن نے حدیث میں اور خدا نے قرآن میں کی ہے مگر جو پادری اور پاپ اصل ضبور اور تورات کی تعلیمات میں عدل بدل کر کے یعنی پھیر بدل کر کے اپنی مردی اور فائدہ کا مطلب نکالتے ہیں وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں مثال کے طور پر یہودی جو آج بھی دیوار گریہ یعنی رونے والی دیوار جو دوسری بار حیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار اس دیوار کو مسلمان کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بار بار پکارتے ہیں حیکو من تکیم و خلو محمد دیم زید و دی و زیرعی بنوک یعوشلائی حیکو من تکیم و خلو محمد 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 دیم والی پیدا ہوتا ہے کہ یہودی قوم آقا صلات و سلام کو نہ اپنا نبی مانتی ہے اور نہ ہی رسول اور نہ ہی آپ کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو پھر وہ اپنی دیوار گریہ کے آگے آپ صلات و سلام کا نام مبارک بار بار پکارنے پر مجبور کیوں ہیں اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ قوم آقا صلات و سلام پر آخر ایمان کیوں نہیں رکھتی دنیا کی پہلی آسمانی کتاب تورات آقا صلات و سلام سے تقریباً چار ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودہ کی نسل سے ہیں یعقوب علیہ السلام کے لقب اسرائیل بھی تھا اس لئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جنہیں مصر پر نبی بنا کر بھیجا گیا جبکہ یعقوب علیہ السلام کی دوسرے بیٹے یہودہ یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتر بھائی کی نسل سے یہ نسل آگے بڑی تی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں یہ قوم خود کو خدا کی لادلی امت مانتی ہے انہیں اس بات پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر پیغمبر انہی کی نسل میں سے آیا اور قیامت تک آتے رہیں گے اور دنیا میں بس یہی قوم رب کی چاہیتی قوم ہے اور یہ تکبر آج بھی قائم ہے کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ تمام انسانوں کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ان کے مطابق صرف یہودی ہی انسان ہیں جن کے حقوق ہیں کیونکہ جانور نے کوئی حقوق نہیں ہوتے مگر ان کو تکلیف جب پہنچی جب ان کی شریعت کے اندر یہودی علماؤں نے پھر بدل کر کے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قانون بنا رکھے تھے تب اللہ نے اس قانون کو رد کرنے کے لیے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے رسول وہ ہوتے ہیں جو کی نئی شریعت اور اللہ کی کتاب اور صحیفیں لے کر مبوس ہوتا ہے اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو تمام پچھلے قانون اور شریعتیں رد ہو جاتی ہیں اور جو قوم بھی اسے نہ مانیں اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ پیغمبر رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی انجل لے کر آئے اس کا مطلب توراج جو کی پھیر بدل کے ساتھ موجود تھی منصف ہو گئی اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی اپنا رتبہ اپنی شان اور مال و دولت جاتا ہو نظر آنے لگا اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں لہذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو شلی پر لٹکانے کی کوشش کی مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا کیونکہ اللہ نے اپنے رسولہ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یہودی علماء نے سازش یہ کی تھی کہ تورات میں جس مسیح دجال کا ذکر ہے وہ دجال اصل میں یہی شخص ہے یعنی عیسیٰ بن مریم نعوذ باللہ یہ آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا ٹائم ہے اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا تو عذاب تو آنا ہی تھا اور وہ عذاب یہ کہ ان سے اللہ کی لادلی امت کا ٹائٹل ہمیشہ کے لئے چھین لیا گیا اور انہیں پوری دنیا میں لاورس چھوڑ کر ظلیل اور رسوہ کر دیا گیا حیکل سلیمانی پر دوسری بار حملہ ہوا تو ان سے ان کا گھر فلسطین بھی چھین لیا گیا اور یہ تب سے دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رسوہ ہو رہے ہیں اب جا کر اسرائیل میں ایک بار پھر سے دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر آباد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل بنا کر ایک بار پھر سے اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو حاصل کر سکیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا اب جب اس امت سے ان کا غرور چھین گیا تو رب تعالیٰ نے اسحاقی نسل سے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند کر دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رسول عالمین بنا کر بھیجا جبکہ یہودی یہ مانتے تھے کہ وہ رسول عربی ہمارے رسولوں کی نسل سے ہوں گے جبکہ تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے جنہیں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ کے مقام پر تنہا چھوڑ دیا تھا جہاں پر بعد میں آب زمزم کے چشمے کے جاری ہونے کے بعد مکہ شہر آباد ہونا شروع ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریبا ہزار آٹھ سو سال بعد خاص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت کی تو یہودیوں نے یہ کہہ کر آپ کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہماری قوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں اور دوسرا اصل شریعت تو شریعت موسیٰ ہے جو ان کے پاس ہے جبکہ اس کے دیکھا دیکھ استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مند سے گھڑ لیا اور اس کو قرآن کا نام دے کر اللہ کا پیغام پتا کر خود سے بنایا ہے مگر حق کو پہچاننے والے مواہد اللہ تعالیٰ ہر دور میں ضرور پیدا کرتا ہے جنہوں نے اس ٹائم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی اور احمد کی پیشنگوئی کو پہچان کر آپ کا اقرار کیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسل اور پیغمبر ہیں جن کا ذکر تورات میں نام کے ساتھ موجود ہے اور یہ معزز ہفتی وہی ہے جن کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے تناخ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں جن پر یہودی اور عیسائی متفق ہیں بلکل وہی تورات میں بھی موجود ہیں جو مقدس انجیل میں ہیں اور یہ دونوں ہی اللہ کی الفاظ ہیں جبکہ کریشن اسے آلڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ بائیول کہتے ہیں کتاب مقدس سونگ آفس سولومن کے چیپٹر پانچ کی سولوی آیت میں یہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ میرا دوست ہے وہ میرا پیارا ہے وہ سب کا محمد ہے اے یرشلیم کی بیٹیوں اور اسی آیت مبارک کا ورز یہودی آج بھی دیوار گریہ کے پاس کرسے نظر آتے ہیں اور روتے دھوتے ہیں دیوار کا مطلب تو آپ جانتے ہیں گریہ کا مطلب رونا ہوتا ہے اور اسی آیت کا ورز یہودی آج بھی دیوار گریہ یعنی رونے والی دیوار کے پاس کرسے نظر آتے ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں نہ صرف یہودی بلکہ کرسچین ایٹی میں بھی نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر واضح طور پر بیان کر رہی ہے یہ موبالک نام تاریخ میں اس سے پہلے کسی شخصیت کا نہیں گزرا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح نشانی موجود ہونے کے باوجود یہودی ربی یا کرسچین پادری اپنے لوگوں کا کیا جواب دیتے ہیں دراصل یہ لوگوں کو اس کے مطلب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے پیار کرنے والا اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ بات صحیح لگتی ہے اس پوری آیت کے اندر ایک بات کا مین مقصد نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا دوست ہے وہ میرا پیارا ہے اگر سچ یہ ہے کہ ہمیشہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم شخصیت کے نام کے ساتھ ان کا سیغہ لگایا جاتا ہے اور جب ہم ان آیتوں کو پڑھیں تو خود یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدیم کے نام سے پڑھتے ہیں جیسے یہ خدا کے لئے الاؤ کا مغز استعمال کرتے ہیں تازی من اور عدب کی وجہ سے اسے الوہیم پڑھتے ہیں جیسے ہم الہیم پڑھتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ یہاں رب محمد لفظ پر پیار یا شفقت کے معنی میں نہیں بلکہ ایک نہایت عدب خاص شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے یہودی علماؤں کا اچھی طرح معلوم تھا کہ بہت جلدے ایک تمام نبیوں رسولوں کا سرساج نبی دنیا میں آنا والا ہے اور ان کی پیدائش کی نشانیوں کو دیکھ کر مثلا آسمان پر ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ آخر اس زمان نبی ہمارے نسل سے ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کی یہودی قوم پھر بھی اللہ نے اس قوم اسے لوگوں کو ہدایت دی جو حق کو پہچان گئے اور اپنی انا خاندان اور رتوے وغیرہ سب کو قربان کر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مگر جو باقی رہ گئے تو ان ظالموں سے توفق پہلے ہی چھینی جا چکی تھی حالانکہ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساقہ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی چھٹلا ہے جس کے عذاب کا مزہ ابھی ان کو چکنا ہے اور ان کی یہی سزا انہیں کھیچ کر دجال کی پیچھے لا کھڑا کر دے گی جسے وہ اصل مسیحہ سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گی اس سے اس کے بعد حق اور باطن کی آخری جنگ ہوگی اور اللہ کا قانون ہے کہ جیت ہمیشہ حقی ہی ہوتی اور یہ اس دن بھی ہوگا لیکن اس سے پہلے یہودی ہماری دنیا کو تیسری عالم میں جنگ یعنی ستھرڈ ورڈ وار میں جھوک دیں گے ان کی مکہ سازشیں اور گندی حرکتیں اتنی خراب ہیں کہ تمام عالم اسلام کو تمام عالم کو جنگ کی لپیٹ میں جھوکنے جا رہے ہیں حیکل سلومانی کا کیا ہوا اس میں تابوت سکینہ جو ان کا کھو گیا تھا ملا یا نہیں یہ سب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اللہ ناصر اللہ حافظ